اگر روکا بڑھتی جا رہی ہے اور پشاہسن کی طرف سے بھی برابط ستک رہنے کے نزدیش دیے جا چکے ہیں اسی پیج گازی آباد سے جو بڑی خبار آئی ہے اس کو لے کر کافی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ بلیک اور وائٹ فنگس اگر فیلتا ہے تو یہ کافی بڑی سنکھان میں نقصان کر سکتا ہے اور یہ کافی خطرناک بھی کہا جا رہا ہے یہ خبر گازی آباد سے جہاں ایک طرف دیش میں بڑھتے کرونا کو لے کر لوگ سترک نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کرونا کے بیچ بلیک اور وائٹ فنگس بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ گازی آباد سے ہمارے سمجھ آتا پروین میں جڑے ہوئے ہیں پروین گازی آباد سے بلیک اور وائٹ فنگس کی خبر آ رہی ہے اور بلیک اور وائٹ فنگس کے بارے میں جو چرچہیں پہلے آ چکی ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک فنگس ہوتا ہے اس میں بڑی لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے اور بڑی تیز فیلتا ہی ہے اس کو لے کر آپ کے پاس اور کیا نئی جانکاری ہے اس کو لے کر دیکھیں منی صاحب کو بتا دو جس سمعے پر یہ پوری جانکاری جیسے ہی گازی آباد کو پتا چلی گازی آباد سواست بیبھاگ کو پتا چلی تو کہنا گئی پورے گازی آباد میں ہرگم سمجھ گیا کیونکہ بلیک اور وائٹ فنگس جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں مریجوں کو دیکھ کر کیونکہ پہلے بھی اس کتیاں مریج سامنے نکل گیا تو کہیں گازی آباد میں جب ایک مریج کی پوشتی ہوئی ہے خاصور پہ مہلا بتائی جا رہی ہے جو جو جس کے ناک میں پروبلم آ رہی تھی ناک کے چلتے وہ اپچار کے لیے پرائیویٹ اسپٹال گئی جہاں پر اس کا چوبیس تاریخ کو اس کا سیمپل لیا گیا اور سیمپل لویڈا کے ایک جانچ میں بھیجا گیا جانچ کے لیے اور وہاں پر جانچ کے باز ریپورٹ ستائی ساری کو سامنے نکل کر آئی تو کہیں گازی آب مہلا کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں وائٹ اور بلیک فنگس کی بات کہیں جا رہی ہے کہ آپ گازی آباد میں اس پورے معاملے کو لے گر کہیں گا ہلکم بج گیا ہے سواث ویباگ الٹ ہو گیا ہے کیونکہ لگا تار جس طرح سے کرونا کی بھی باتیں سامنے نکل کر آ رہی تھی آپ اس باگ جو اس سمائے پر گازی آباد میں جس طرح تے مہلا کے اندر میں کیونکہ مہلا کی عمر 55 سال کی ہے اور خاص طور پر وہ سگر کی پیشنٹ ہے آگر سگر کیونکہ بات کی جا ہم نے اسپتال میں جو موجود ڈاکٹر جو اپچار کر رہے ہیں ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے خاص طور پر بتایا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اندر یہ لکشن سامنے نکل کر آئے خاص طور پر جو جن کی عمر جادہ ہے اور یا پھر ان کے اندر پہلے سے کوئی بیماری ہے خاص طور پر جیسے کوئی سگر سے پیڑی تھے یا کوئی آنے بیماری ہے اس کے لئے سب سے بڑے معاملے جو نکل کر سامنے آئے جس طرح سے آم نے راجیوں میں بھی دیکھنے کو ملے لیکن جس طرح سے پہلا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے تو پورے سواست بیباد کو چنتہ میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر بھی ایک بھائی کا محول بن گیا ہے کہ اس طرح کے جو سامنے معاملہ نکل کر آئے نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ اور جازہ پہلے تو اسی جس پرائیویٹ کلینک کے اندر میں محلہ اپچار کرا رہی تھی ابھی اسی پرائیویٹ کلیننگ میں اس کا اپچار بھی چلا ہے خاص طور پر جو سرکاری اسپطال کے جو سی اے مو ہیں ان سے بھی ڈاکٹر دوارہ اور پل پل کی جانکاری بھی ان کو ساجہ کی جا رہی ہے جس سے کہ کوئی بھی سمسیاں اگر آتی ہے کسی پرکار سے تو اس میں خاص طور پر جو اسپطال پرشاچن ہے وہ الٹ ہو جائے اور اس کا بڑیا سے بڑیا اپچار ہو پا ہے پرین اس سے پہلے جب پینڈیمک آیا تھا تو اس سمیں بھی اس بلیک اور وائٹ فنگس کی بات سامنے آئی تھی اس میں بڑی سنکھیا میں کئی کافی لوگ جو ہیں بلیک فنگس کی چپیٹ میں آئے تھے جس کو لے کر کافی بہت بڑھتی گئی تو یہ بھی کہا گیا تا کہ بہت ہی خطرناک فنگس اس میں جان بہت جلدی جا سکتی ہے لوگوں کی اور کافی لوگ ڈرے بھی ہوتے اس کو لے کر فیلال کیا ڈاکٹروں سے بات چیز کے دوران یہ پتا چلا کہ بلیک فنگس آکر یہ چیز کیا ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا اپائے ہو سکتے ہیں کیسی کوئی جانکاری آپ کے پاس ابھی تک آئی ہے جی بلکل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر سے ہماری جب بات ہوئی تھی بی پی تیاگی جی سے جو کی پرہرس انٹی جو کلینک ہے ان کا جو جس طرح پرائیویٹ اسپتال چلا رہے ہیں ان کے پاس جب جیسے ہی 24 تاری کو ہی پیشنٹ آتا ہے حالانکہ ان کو دکت ہی ناک کے اندر جب یہ میلہ وہاں پہنچتی ہے تو ان کا افچار کے لیے پہلے دوائیاں دی جاتی ہے پھر اس کے بعد جب زیادہ ان کو دکت ہوتی ہے تو ان کو ایڈمیٹ کر اور ان کا جو سیمپل سے وہ لے کر لیب میں بھیجے گئے تھے نویڈا میں وہاں سے جب ان کی ریپورٹ ستائج تاری کو نکل کر لیب میں جو تیشنگ ہوئی اس کے بعد اس کے بعد ساتھ طور پر نکل کر آیا کہ ان کو بلیک اور وائٹ فنگس کی سکایت ہے تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر نے خاص طور پر یہ بھی بتایا ہے جو جن کے اندر یومیٹی پاور کمجور ہے خاص طور پر حالانکہ جنہوں نے بوستر ڈوز وغیرہ جو بھی ڈوز لگوا چکے ہیں ان کو اتنی دکت نہیں لے خاص طور پر جو زیادہ عمر کی لوگ مہلائے ہو یا کوئی بیمار ہو یا کوئی بجرگ ہو ان لوگوں میں خاصا پریشانیوں کا سامنا دیکھنے کو ملنا ہے کیونکہ لوگ گھر سے باہر تو نکلی رہے خاص طور پر لیکن اپنی یومیٹی پاور خاص طور پر اس پہ خاصا دھیان نہیں دے رہے جس کی یومیٹی پاور میں اگر دکت ہے کمجور ہے تو اس کے اوپر خاص طور پر یہ بہت جلدی آٹیک کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب لوگوں کو تھوڑا برتنی پڑے گی خاص طور پر کیونکہ اب جو جنوری میں خاص طور پر ملائی دکھا رہا ہے فیلال Žیئی یہ کہا جا سکتا ہے یہ جو بلیک اور وائٹ فنگس ہے یہ کرونا سنکرمت لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے عمردراز اور جنکی امیٹی کم ہے اس وجہ سے ان کو ہو رہا ہے تو فیلال اسمیں یہ آشنکہ تو نہیں دکھ رہی ہے کہیں سے بھی کہ یہ جو بلیک فنگس کسی کو ہوا ہے تو کرونا کی وجہ سے ہوا ہے یا کرونا سنکرمن کی وجہ سے ہوا ہے اگر گازی آباد کی بات کرتے ہیں کرونا سنکویت کیا وہاں پہ کتنے معاملے اب تک آپ کے پرکاش میں آئے ہیں اور آپ کی جاندکاری میں ہیں دیکھیں ابھی فلال اگر جو نئے والے وائرس کی بات کی جائے جس طرح سے اومکروم جو اس حمد پر سب جگہ پر تباہی مچا رہا ہے تو کہنا کہ ابھی تو اس طرح کا کوئی معاملہ گازیابات میں سامنے دیکھنے کو نہیں ملایا لیکن جیسے ہی جیسے ہی جس طرح سے جس طرح سے اب یہ جو بلیک فنگس آیا ہے محلہ کے اندر جس طرح سے پوچھٹی پائی گئی ہے تو کہنا کہ اب جو سواسیبیو باگ ہے کافی الٹ ہو گیا ہے کیونکہ خاص طور پہ اب جو بجرگ لوگ ہیں ان کو لے کر خاص طور پہ کاسا پریشانی لوگوں کو دیکھنی پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ باہر بھی نکلتے ہیں ان کو اور بھی کچھ کام کاج ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو جو گھر میں رہ رہے ہیں بجرگ لوگ ہیں ان پر خاص طور پہ لوگوں کو پریوار کو دھیان دینا چاہیے ان کی جس طرح سے ہو ان کا اپچار کریں جو مین جو یومنیٹی پاور بڑھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں خاص طور پہ جو دیسی چیزیں ہیں ان کے نکتے اپنا ہیں اگر اس سے لوگ یومنیٹی پاور جس کی مجبوط رہے گی تو اس کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی انسیکشن اٹیک کر پائے گا حالانکہ جن کی یومنیٹی پاور کم ہے ان کے اوپر ضرور یہ خاصہ اشر دیکھنے کو مل رہا ہے پریون اگر آپ سے بات کریں کہ اس بی ایف سیون کا جو سنکرمن ہے یہ بڑی تیجی سے باہر کے دیشوں میں فیلا ہوا ہے حالانکہ دیش پر دیش میں بھی اتنی زیادہ اس کی موتیں نظر نہیں آ رہی ہیں اگر ہم گازی آباد کی بات کریں تو کیا گازی آباد میں پرشاستان کی طرف سے کتنا وہاں پر اپنی ویوستہ ہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے اسپتالوں کی بات کریں جب پرشاستان کی ادکاریوں کی بات کریں کتنی مستہد نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو میں یہ جانا چاہوں تھوڑا سا بلکل منزدے کے اسپتال کے اگر بات کی جائے جلہ اسپتال خاص طور پر وہاں پر ہر طریقے کے مری جا رہے ہیں سمجھ پر اگر بات کی جائے کہ ایک ماہ تو کوئی کرونا کے پیشنٹ آ رہے ہیں یا کسی طریقے کے معاملی نکل کر رہے ہیں تو ابھی یہ سب کچھ پرکات میں نہیں ہے لیکن ہاں آنے والے وقت میں اگر لوگ سترکتہ نہیں بڑھتیں گے یا بھیڑ بھارے علاقے سے تھوڑا ڈشنس نہیں بنایں کہ ماہ تو پریوگ نہیں کریں گے تو یہ معاملے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اپنے خاص طور پر جو ایرپورٹ پر جس طرح سے ایڈوائیجری جاری کی گئی ہیں اور خاص طور پر جس طرح سے تو بھار سے بھار سے بھی لوگ آتے ہیں تو جو ان کو خاص طور پر ایڈوائیجری جاری کی گئے کی آری ٹی پی سی آر تیسٹ آنے والے ہیں پی سیا اور خواب کرا جیے بااد ہی اندر آپ کو ہندوستان میں داخل کیا جائے گا یہاں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے تو اس کے وقت کو کسی کو بھی نئی دی جائے گی خاصا دھیان ڈکھا جائے حالانکہ دلی زیادہ دور نہیں ہے گازی آباد سے کیونکہ انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہے یہاں سے لگبر پچیس سے تیس کلومیٹر کا دائرہ ہے وہاں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کچھ سلانی بھی آتے ہیں گھومنے کے لیے لیکن اب اس سمئے پر پرشاشن پرشاشن خاص طور پر جو بات چیز ہے سینٹرل گورنمیٹ سب لوگوں کی نجر بنی ہوئی ہے خاص طور پر کہ اگر کسی بھی طریقے کو کوئی پیشنٹ پائے آتا ہے تو پہلے اس پر قابو پا لیا جائے پروین کیا اسپطالوں میں لوگ ماسک لگا رہے ہیں کیا جوہاں کی جنتہ ماسک لگاتی دکھ رہی ہے کیا گائیڈ لائنز کو فالو کرتی دکھ رہی ہے میں تھوڑا سا اسپطالوں کا جانا چاہوں گا کہ اسپطالوں میں کتنی رستہ مستعد آپ کو آپ کے حساب سے دکھ رہی ہے لیکن جیلا اسپطال کی بات کی جائے تو وہاں پر سبھی لوگ لاپروہ ہیں بات کی جائے وہاں کے اشتاب کی یا پھر وہاں پر جو لوگ اپچار کے لیے آ رہے ہیں خاص طور پر ان کے بھی چہرے پر ماسک نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہاں کوئی بیمار ہے یا کوئی سمجھدار ویکسی ہے یا پھر جو اس کو پتا ہے کہ ہم بیماری سے جوچ چکے ہیں کنا دوبارہ اس طرح کی بیماری کسی کو سنکرمیت نہ کر پا ہے تو خاص طور پر اس پر بھی خاصا دھیان دیا جا رہا ہے لیکن جو جاگروپ انسان ہیں جاگروپ لوگ ہیں وہ خاص طور پر ماسک اور توسل لسینسنگ کا پورا پالن کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سینٹائزر بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ کسی کو چھو نہ پائیں اور کسی دوسرے ویکتی دوارہ کوئی چھوئی گئی ہو اس پر ہم ہاتھ نہ ٹچ کر پائیں تو خاص طور پر ان چیزوں کا بھی دھیان دکھ رہے ہیں جو جاگروپ ویکتی ہیں اگر لاپروہی کی بات کی جائے تو لاپروہی پرساتن جیلا پرشاچن جتنے بھی اسپطال ہیں وہاں پر بھی ان کے جو کام کاج کرنے والے ویکتی ہیں کرمچاری ہیں ان کے طرح سے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں حالانکہ کھوڑا بھی کئی جگہ پر ایسی دکھ پڑا رہتا ہے جس پر کوئی دھیان نہیں جاتا لیکن جو اسپطال کرمچاری ہیں ان کے بھی چہرے پر ماسک نہیں ملتے حالانکہ ڈاکٹر اس پروکوشن کو جرور اپنا رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر اپچار بھی کرتے ہیں ساتھی ساتھ مریجوں سے ملتے ہیں کس طریقے کا مریج ان سے بات چیت کرتا ہے تو اس کو لے کر خاص طور پر ڈاکٹر کے اندر جاگ رکھتا دکھائی دی رہی ہے لیکن کرمچاریوں کی بات کی جائے وہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے پروین اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جو آپ نے جانکاری دی مکہ منتری یوگی عدیتنار شام پانک قریب پانچ وجہ وارانسی کے دورے پر رہیں گے اور اس دوران سی ایم یوگی عدکانیوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کریں گے بتا دیں سی ایم یوگی سمکشہ بیٹک کے دوران وکاس پریجناؤں اور کانون رستہ کو لے کر بات کریں گے اور وکاس پریجناؤں کا نکشن بھی کریں گے وہیں نکشن کے بعد سی ایم یوگی ٹاؤن ہال پہنچ کر اندھرہ پول پر بنے سیلٹر ہوم کا بھی نکشن کریں گے جس کے بعد کاشی ویسونات مندر میں پہنچ کر پوزن درشن میں شامل ہوں گے اس قبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں گورب آج سی ایم یوگی ورانہ سی کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ پہنچ کر وہ کاشی ویسونات کے درشن کریں گے ساتھ میں وہ ٹاؤن ہال پہنچ کر اس کا بھی نکشن کریں گے پجناو کا لوکربھن بھی کریں گے فیلال اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جنکاری آ رہی ہے یہ ملے جی ٹونٹی سنبینن کا یہاں تمام تارکہ میں ہونے ہCUپ ویسونات کے دورے پہنچ کریں گے اور مقمتری لگاتار بہرے کرتے رہتے ہیں اگر ہماری ہے تو سلامتریں سنسید پہ برانرسی سے بہا پہ لگاتار یہ دوری دوری دورے پہنچے رہتے ہیں مشکوک کرین آج کلکتہ سا لوٹک سنے دورہ پہنچے گے سمجھ برانرسی پہنچے پہنچے گی سمجھ بار کرنا ہے اس کے بعد وہ مہاں ترسل کرتے ہیں اس کے بعد موسیقی 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 اکھلے شادو کل دو بجے فرخ آباد کے قائم گنج زورے پر رہیں گے بتا دیں کہ سفا کے پور جلہ ادیاکس کی پتنی کا نیدن ہو گیا تھا جس کے پریوار کو شوق سمیتنا میں سدھانجلی دینے پہنچے ہیں اس خبر پر ہوا ہے سمیت آتا ویبانشو محسان موجود ہیں ویبانشو اتر پریش کے نکاح چناؤں کے چلتے ادیاکس اکھلے شادو لگتار دورے پر رہیں گے اور برابر وہ اپنے پتدکاریوں سے ملاقاتے کر کے نکاح چناؤں کے تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں کیونکہ جو بھی سمیہ لگے گا چار یا پانچ مہینے کا سمیہ لگ سکتا ہے انہیں کانچناؤں کو لے کر لیکن ابھی سے بھی انہوں نے سمکرہ بنانے اپنے سے شروع کر دی ہیں لوگوں سے لگاتار باچیت بھی کر رہے ہیں وہیں اکھلے شادو کل دو بجے فرقاباد قائم گنج کے دورے پر رہیں گے ساتھی وہ سفا کے پور جلہ ادیاکس کی پتنی کے نیدن میں بھی شامل ہوں گے اور اپنی سوک سمیتنا ویٹ کریں گے ٹوٹل جو بھی سمکرہ بن رہے ہیں جو بھی جس پر جو بھی کارال اس دورے کو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کیا کیا چیزوں کو سادنے کی کوشش کریں گے اکھلے شادو اور آپ کے پاس تازہ جانکاری کیا اس کو لے کر ہر مہینے وہ دس دلوں کا بھمن کریں گے وہاں کارے کرتاؤں کے گھر جائیں گے اور ساتھی ساتھ ہر ایک دلوں میں جا کر سمجھیاں پر بات کریں گے اور اس کو صدر میں اٹھانے کا کام کریں گے اس دلوں میں آپ نے دیکھا کہ کارپور سے لے کر اور تمام جگہوں پر اکھلے شادو دورہ کر چکے ہیں اگر بات کی جائے تو کل وہ اکھلے شادو والدھانی لکھناؤو کے اپنے پردیش کاریانے اپنے کاریانے اس کانفرنس کا آئیوجن کیے وہاں انہوں نے سرکار کو گھیرتے ہوئے تمام سوال کھری کیے وہی اگر بات کی جائے تو آج سوبے کے پر مکھے منتری اکھلے شادو آج فاروخ آباد کے دورے میں ہے اگر بات کی جائے تو وہ آج ہرویش ساکے کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں جا کر وہ سوک سمجھنا پر دیئے ہیں وہی اگر بات کی جائے تو اس کے بعد وہ وہاں کے پورا زدھائی کی جہار آلم کے گھر جا کر وہی ان سے ملے ہیں وہاں تمام پدادگاریوں سے ملک سے ساف ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں سبھی دل اپنے کمر کش چکے ہیں نکائے چناؤ کو لے کر ساتھ ساتھ چوبیس اور نکائے چناؤ کی تیاریوں میں پوری طور سے جڑے ہوئے ہیں اسی قرم میں اب کہیں نہ کہیں سمجھوادی پارٹی بھی اپنا دمکھم لگا رہی ہے اور اکھلے سیادوں کے ساتھ ساتھ پردیش کے ہر ایک پدادگاریوں کا ڈیوٹی لگائے گیا ہر الگ الگ دلوں میں جا رہا ہے اور سمجھوادی پارٹی کے پرتی لوگوں کا سمرتن بڑھانے کے لیے اور لوگوں کا بشواس دیتنے کے لیے ابھی سے لگتار سبھی نیتا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اب سمجھوادی پارٹی اس لیے ہی کام کرنی ہے اگر بات کی جائے تو ستاف ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بیدان سوا چناؤں میں جو کلوز مارجنگ کسے جن سیٹوں پر سمجھوادی ہاری ہے وہاں پر وہ اپنے دیتاؤں کو اور جو پرتیاتی نئے ہیں ان سے پورے ایکٹیو موڈ میں رہنے کا نمدیش دیا گیا ہے اور ساتھی اگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا سوبہ ہے وہاں کے پورا مکھے منٹری اور ساتھی ساتھ ایک سمجھوادی پارٹی جو کی اس لیے سب سے مطلب اگر دیکھیں تو جو کچھ پرمک پارٹیاں اس میں سے ایک ہے اس کا راشتی اجتش ہے اب جلے میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پتادکاری ہے اور کارے کرتا ہے اس کا منوبل بڑھتا ہے اور وہی اکھلیس یادو آج فرکہ بات گیا ہے جہاں وہ تمہیں بھرم نے پتادکاریوں سے ملے ہیں ساتھی ساتھ اپنے پارٹی کے پروبے دھائیت ہے اور تمام جو ورش شیطہ ہیں ان سے ملاقات کیے ہیں خاص طور سے دیکھنے کو یہ ملنا ہے کہ اکھلیس یادو جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بھاری ماتوا میں لوگوں کی بھیر دیکھنے کو ملنے ہیں اور اکھلیس یادو پتر وہاں لے رہے ہیں لوگوں سے سمجھ جاؤ کو اور اسے بھارتی کیکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز رشب پنت کی گاڑی نرسن کے پاس درگٹنا گرست ہو گئی جس کے بعد رشب پنت کو گمبیر حالت میں ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا بتا دے گی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سریز کھیلنے کے بعد رشب پنت واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے اسی دوران ان کی کار نرسن کے پاس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور بری طرح سے درگٹنا گرست ہو گئی ہے بتا دے گی میکس ہسپیٹل میں ہڈی روگ وششک اور پلاسٹک سرجن ان کا علاج کر رہے ہیں بتا دے بی سی سی آئی بھی لگاتار رشب پنت کے پریجنوں سے سمپرک میں ہے اس خبر پر ہمارے سمجھ آتا ویویک صحیح ہمارے ساتھ موجود ہیں ویویک رشب پنت کی کار درگٹنا گرست ہو گئی ہے میکس ہسپیٹل میں ہڈی روگ وشششک اور پلاسٹک سرجن ان کا برابر علاج کر رہے ہیں تازہ جانکاری کے انصال آپ کے پاس ابھی لیٹسٹ جو ان کی خبر ہے وہ بتائی کہ ابھی سیچویشن کیا ہے اور اسہ پنت کے بارے میں کیا ڈاکٹر انہ نے کہا تازہ جانکاری کے انصال تازہ جانکار نے اس کا ٹھانٹ کی نہیں کر سکتا اور خود ہی وہ بہار نکلے اور اپنا پرشا لگو تکر آیا اس کے پاس ایسا انہیں سچا مہتا روڑکی میں وہاں آتناہ سنٹر وہاں آمین کر دیا گیا اس کے پاس انہیں میں سکتا آہ ب violے رفت کر دیا گیا آہ ممنٹ انہوں نے بتایا کہ وہ خطرے کے موسیقی 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 موسیقی